بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والا خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الحدیث السابع ساتوی حدیث حسنا لے محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ روایت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے ہے ان کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق کچھ معلومات لے کر کے اور ممبر پر ان کے واسطے سے نقل کیا ان کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک بات کہی جس کو میں پہلے ذکر کرتا تھا اور اس کی تصدیق انہوں نے کی تو پیارے رسول نے ذکر کیا بہرحال صحیح مسلم کی روایت میں ہے انشاءاللہ وہ روایت صحیح ہے جی کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ کوئی ضعف کا سبب نہیں انشاءاللہ ضعف کا سبب نہیں ہے وہ حدیث صحیح ہیں دجال سے متعلق پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرے میں ہو گئے اور دیکھا اور کہا کہ میں دجال ہوں اور کیا عین زغر ابھی پانی سے بھرا ہوا ہے کہا ہاں زغر کا چشمہ پانی بہ رہا ہے اس میں کہا ہاں تو اس نے کہا ایک زمانہ آیا کہا کہ عین زغر جو ہے وہ سوک جائے گا اور کیا نخل بیسان بیسان کے خجور ابھی تک پل دے رہے ہیں کہا ہاں کہا عین زغر سے لوگ اس کو سینچ رہے ہیں کہا ہاں تو کھا ایک زمانہ آئے گا کہ یہ سب سوک جائیں گے اور مجھے اس وقت نکلنے کی اجازت ملے گی تو بہرحال یہ کہنا کہ نہیں یہ غلط ہے اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے دجال ایک انسان ہے بنی آدم میں سے ہے اس کی حقیقت جو ہے فتنہ ہے وہ سب قیامت کے قریم ظاہر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمیم داری سے ان سے مطالق جو انہوں نے دیکھا اور دوسرے صحابہ نے دیکھا تو ان کے زبانی لوگوں کے ممبر پر بیٹھ کر کے آپ نے خبر دی تفصیل کی یہ فضیلت میں شمار ہوگا ان کے انہ نبی تمیم بن عوصد داری کہتے ہیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ الدین النصیحہ یہ مبتدار خبر کو بلاغت میں جیسے کہتے ہیں انما اور نفی اور استثناء سے حسر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیز محصور ہے آگے نہیں ہے تو کبھی کسی چیز کی اہمیت جتانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے پورا دین یہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دین اخلاق کا نام ہے کہتے ہیں نا اخلاق نہیں تو دین نہیں تو اسی طرح پیارے رسول نے یہ لوگوں کا قول ہے دین اخلاق کا نام ہے لیکن اخلاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کے ذریعے آدمی نماز پڑھنے روزہ رکھنے والے کے درجے کو بھی پہنچ سکتا ہے تو الدین النصیحہ مبتدار خبر سے بھی حسر معلوم ہوتا ہے جیسا کہ عدات حسر یعنی کسی چیز کو کسی چیز میں خاص کرنے کے الفاظ میں سے یا طریق عدد جو ہیں اس میں مبتدار خبر سے ذکر کرنا ہے تو دین خیرخواہی ہی ہے اگر اس کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہے تو صحیح ہے خیرخواہی نصیحہ کے معنی خیر طلبی یہ دین ہے خیر طلبی کے ساتھ اور بہت سے امور ہیں دین کے لیکن یہ دین کا ایک اہم جز ہے اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے دین کو پورے طور پر لوگوں تک پہنچا سکتا ہے اس خیرخواہی کے جذبے سے قلنا ہم نے کہا اللہ کے رسول لمن یہ خیرخواہی کس کے لئے ہے یا رسول اللہ قال للہ اللہ کے لئے اللہ کے لئے خیر طلبی کیا ہے پورے دنیا کے علماء محدثین متفق ہیں کہ اللہ کے لئے خیرخواہی کا معنی ہے جس طرح وہاں اللہ نے فرما ہے ان تنصر اللہ انصرکم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد کیا کرنا ہے کہ اللہ کو اس کے اسماع و صفات کے ساتھ ہم جانیں اس کی وجود پر یقین رکھیں اور پھر جتنے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو بجا لائیں یہ اللہ کی مدد کرنی ہے اسی طرح یہاں بھی ہے اللہ کیلئے خیرخواہی کہ اللہ کے دین کو پرعمل کرو اللہ کے دین کو برپا کرو اللہ کے احکام کو بجا لائو منحیات سے در رہو قِقَالَ لِلَّهِ اللہ کی کتاب کے لئے بھی خیرخواہی اللہ کی کتاب کے لئے خیرخواہی سب سے پہلے مرحلے میں ہے کہ جس مقصد کے لئے قرآن ہمارے اوپر نازل ہوئا ہر شخص اس کو پڑھ کر کے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور صبح شام اس کی تلاوت ہوتی رہے اس کو چھوڑا نہ جائے حجر نہ کیا جائے حجر کا معنی جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے کئی طریقے ہیں یہ کہ تلاوت بلکل نہ کی جائے یا یہ کہ اس سے جو احکام اللہ تعالی نے ہمیں بتائے ہیں ان سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے اسی طرح قرآن کی کتاب اللہ کے کتاب احترام کا جذبہ جو بھی احترام کے شکل ہو احترام کے ساتھ اس کو رکھا جائے اور زیادہ زیادہ تلاوت کی جائے اس کے احکام کو لیا جائے یہ اللہ کے کتاب کے لئے خیر خواہی ہے حقیقت میں یہ سب خیر خواہیاں انسان ہی کے اپنے نفس کی خیر خواہی کے لئے ہیں لیکن چونکہ اللہ نے اس کی اہمیت جتانے کے لئے اللہ نے اپنی خیر خواہی کا نام دیا اس کو یعنی یہ اللہ کی خیر خواہی ہے اللہ کی خیر چاہوگے تو اللہ تعالی بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے اچھا اور الجزاو من جنسی العمل یہ ایک قانون ہے کہ جس طرح کا کام ہوتا ہے اسی طرح کا اس کا بدلہ بھی ہوتا ہے اچھا کام کروگے اچھا بدلہ بھاؤگے برا کام کروگے برا بدلہ بھاؤگے قتل کیا کسی کو تو قتل کیا جائے گا الجزاو من جنسی العمل تو اللہ کے لئے اور اللہ کی کتاب کے لئے خیر خواہی اللہ کی کتاب کو زیادہ زیادہ پڑھا جائے حقیقت ہے اور سمجھا جائے اس کو یعنی صرف عربوں کے لئے یہ نصیحت نہیں ہے یا یہ خیر خواہی اللہ کی اللہ کی کتاب کی صرف عرب ہی مکلف نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھنا اس کے لئے ضروری ہے جس طرح اللہ کا پہچاننا ضروری ہے کہیں بھی آدمی پہاڑ کے کھو میں رہتا ہے اس کو قرآن کا سمجھنا اور اس سے نصیحت لینا اس کے اوپر فرض ہے تلاوت کرنا اس کی ضروری ہے اس حد تک نہ چھوڑ دے کہ لوگ کہیں قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن قثیر نے اس کا بھی اشارہ کیا ہے کہ پیارے رسول شکایت کریں گے اپنی امت کی کہ میرے قوم نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اب ہم خود اپنے بارے میں سوچیں وہ عقیاتی طور پر اپنے اوپر تطبیق دیں کہ کیا واقعی قرآن کی خیرخواہی یا قرآن کا وہ حق ہم ادا کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں تو اس میں کوئی شک نہیں بہت سے لوگ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس میں سمجھ کر کے اس کو پڑھنے کا حکم ہے تو ہونا یہ چاہیے اگر عربی ہم نہیں پڑھے ہوئی ہیں تو کوئی بھی طریقہ جو ہے کسی بھی زبان میں اگر اس کو ہم تھوڑا ہی سمجھ سکیں تو وہ سمجھنا ضروری ہے یوں لفظ دہرانا یہ مقصود نہیں ہے قطان آپ پڑھیں لیکن اس میں تدبر بھی کریں آپ یقین جانئے کہ آدمی اگر اس کی عادت ڈالنے پڑھنے کی تو قرآن سے خاص لگا ہوگا اور اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پڑھیں دوسری مرتبہ پڑھے گا اور اس میں کچھ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس کے رموز اور اس کے اثرار ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً جیسے کہتے ہیں کہ ان کے دل کو کھولے گا لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم سمجھتے نہیں تو کیا پڑھیں یہ بھی غلط ہے پڑھیں اس کا عجر انشاءاللہ ملے گا لیکن کوشش کر کے سمجھنے کی بھی کوشش کے مزید عجر ملے گا اور اگر دہرا ہی رہے ہیں محنت سے پڑھ رہے ہیں اس کے احکام کو جو صحیح ہیں عین قابشین نکال کر کے اس کا عجر قرآن کا حق یہی ہے کہ اسی طرح اس کو پڑھا جاؤ یہی خیر خواہی اس کی ہے لیکن اگر کوئی شخص عجمی ہم لوگوں جیسا ہے بڑی محنت سے اس کو پڑھ رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ عین کو عین کہیں رے ہے کوئی بچارہ جو جس کی زبان نہیں کھلتی ہے تو اللہ پڑھ رہا ہے تب بھی اللہ طرح اس کو عجر دے گا حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے وہ یتاتع فیہ اس میں وہ تتلا رہا ہے بڑی مشقت سے پڑھ رہا ہے تو اس کو دو عجر ملے گا یہ بھی اللہ طرح کی مہربانی ایک تو پڑھنے کا اور ایک جو مشقت اٹھا رہا ہے پڑھنے کا تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں مشقت اٹھا کر کے انشاءاللہ ہمیں مزید عجر سے اللہ تعالی نوازے گا میں نے اس سے پہلے بھی یاد دلہ اندہانی کی ہے کہ واقعی ہم لوگوں کی کمی ہو رہی ہے جب حکومتیں فتح ہوتی تھیں حضرت ابو بکر عمر اور خلفاء راشدین کے زمانے میں دور تک الحمدللہ مفتوحہ ملک کی زبان عربی ہو جاتی تھی عربی کے ساتھ دوسری زبان محفوظ رکھتے تھے امام محمد بن حنبل دو سو اکتالیس میں عربی کے بہت بڑے عالم لیکن ہم فارسی بولتے تھے فارسی زبانوں کی محفوظ تھی تو ہماری اپنی زبان ہندو اردو ملی عالم جو بھی ہے وہ محفوظ رہے لیکن اس کے ساتھ عربی کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں یقینا اللہ تعالی حکومتوں کو مسلمان حکومتوں کو جو غیر عربی ہیں ان کو توفیق دے کی عربی پڑھانے کی زیادہ زیادہ کوشش کریں جیسا جیسا منحج پڑھائیں گے اسی طرح بچے تیار ہوئیں اس میں سب سے اچھی حالت میں میری نظر میں کیرلا کے لوگ ہیں کیرلا کے لوگوں نے جو بنا رکھا ہے پراسپکٹس اپنا کی عربی بھی پڑھاتے ہیں بچپنی سے اس کے ساتھ ساتھ انگریزی یعنی آدمی بی اے کے گریڈ تک پہنچتے پہنچتے بہت حد تک پچاس فیصد سے زیادہ عربی اور انگریزی بولنے لگتا ہے پھر اور آگے بڑھ کر کے ہم نے دیکھا وہیں کے پڑھے کے لوگوں کو کہ ماشاءاللہ عربی کے اچھے عالم ہو جاتے ہیں ابھی نئی عمر کے ہیں تو انہوں نے یہ اپنا بنایا ہے اسی طرح کا مناج تعلیم پوری دنیا میں بھی اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے ہیں اصل ان کی زبان عربی نہیں ہے ان کو ایسا بنانا چاہے تاکہ عربی کے ذریعے سے قرآن کو پیر رسول کی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنے قرآن پڑھا جا رہا ہے ابھی جو انہوں نے پڑھا اور درد انگیز آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کیا سمجھے جو سخص نہیں سمجھ رہا ہے عربی تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کوشش اگر ہو تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عربی سیکھ سکتا ہے اب جو لوگ یہاں رہتے ہوئے بھی عرب ممالک میں اپنے بچوں کو صرف عالمی اسکول میں ڈال دیتے ہیں کسی مشینری اسکول میں ڈال دیتے ہیں میرے خیال سے غلطی ہو رہی ہے غلطی ہو رہی ٹھیک آپ اس زبان سے یا اس علم سے محروم نہ کریں ان کو جس سے جو ملک کا ایک کام رواج ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی غنیمت ہے کہ یہاں سائٹ کا اسکول آپ کھولیں نہیں کوئی مل رہا تو ان کو پکڑ کر کے بیٹھا یہ پیسہ کس لئے کمار رہے ہیں بچوں ہی کی لئے کمار رہے ہیں تو ایسے اسکول جگہ جگہ بنا دیجئے یا مسجدوں میں ایسے انتظام کر دیجئے کہ ہمارے بچوں کو عربی بھی پڑھایا جائے یہ بچے بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں زبان بہت جلدی سمجھ جائیں گے چھوٹے بچے لیکن غلطی ہماری ہو رہی ہے ہماری تربیت کی جو ہماری ذمہ داری ہو پورے طور پر ہم حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کے پہچان کے بارے میں بھی ان کو سمجھایا جائے اسکول میں تو شاید تو تعلیم نہیں ملے گی ان کو خاص طور پر ہندوستان کے اسکول میں بہت سے لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو ہے نا یہاں اسکول تو اس میں نہ دین کی تعلیم ملتی ہے نہ قرآن کی تعلیم ملتی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا انتظام کیا ہے مشکل ہے کہ انگریزی ٹیوٹر کے لئے اس کو اونچی سے اونچی تنخواہ دے کر کیلا کر کے پڑھوائیں گے اس سے بچوں کو ان کے سامنے بیٹھائیں گے اب کوئی ملہ ہے بچارہ اب قرآن پڑھانے کے لئے اس کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈھکیل دیں جو کہیں گے یہ تو قرآن پڑھا رہے ہیں اس کی تو اور ہی زیادہ عزت ہونی چاہیے زیادہ زیادہ دے کر کے تاکہ دلچسپی سے ہمارے بچوں کو پڑھائے گھروں میں رکھ لیجئے اور نہیں تو محلے کی مسجد میں انتظام کر لیجئے حکومت الحمدللہ خوش ہوگی اس سے کہ آپ لوگ بچوں کو دین سکھا رہے ہیں یہ ہے اللہ کو پشچاننے کا ہے اور اللہ کی کتاب کی خیرخواہی میں کتاب کو عربی زبان میں سمجھنے کی کو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا اور خیرخواہی دین اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ہمارے رسول ہیں لقد قان لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ ہر چیز میں پیارے رسول ہے 기طے کے لیجئے حسنہ اللہ اکبر آپ کو اللہ تعالی نے یعنی جس میدان میں انسان کو زندگی میں کسی میدان میں داخل ہونا پڑے اس میدان میں پیر رسول کو داخل کیا وہاں بھی آپ کی تعلیمات ملتی ہیں آپ ایک عام آدمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو بچمن میں تھے گئے پلے بڑھے عام آدمیوں کی طرح دہات میں جس طرح پلتے بڑھتے تھے پھر اس کے بعد اللہ نے جب آپ کو نبوت سے نمازہ تو آپ کو اس سے پہلے آپ تاجر بھی تھے کوئی تاجر ہے تو آپ کی تجارت کا گر جو آپ نے نبوت کے بعد دیا یا نبوت سے پہلے بھی آپ امانداری سے تجارت کرتے تھے حضرت خدیجہ کی تجارت کرتے تھے تو آپ کو تاجر کی حیثیت سے دیکھئے پھر اس کے بعد آپ ایک نبی کی حیثیت سے پورے طور پر جتنا آپ نے دعوت تبلیغ کا جس طرح حق ادا کیا ایک دائی کو چاہیے کہ ایک قدم کا پیر رسول کے قدم ان کا تطبع کر کے ڈھونڈ کر کے کہ ایسے مرحلے میں آپ نے کس طرح گزارا لوگ تکلیف دے رہے ہیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جان سے ماننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ محط کر رہے ہیں جا رہے ہیں بکے کے لوگوں نے قبول نہیں کیا تو طائف پہنچے طائف کے لوگوں نے قبول نہیں کیا تو آ کر کے حج کے موقع پر لوگوں کے جو قبیلے آتے تھے ان سے جا جا کر کے ملتے تھے کوئی بھگا دیتا تھا کچھ لوگوں نے بہت دنوں پر قبول بھی کیا اللہ نے راستہ کھولا تو یہ سب چیزیں ایک دائی کی حیثیت سے پہرے رسول کو دیکھا جائے پھر آپ ایک باپ کی حیثیت سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کس طرح چھوٹے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے بیوی صحر کی حیثیت سے بیوی کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کا کیا منظر ہوتا تھا کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حضرت آئیشہ سے یا بعض ازواج متحرات سے کسی نے پوچھا کہ باہر جب پہر رسول رہتے ہیں تو ہم آپ کے عامال کو دیکھتے ہوتے ہیں لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یکون فی محنت اہلی اپنے بیوی بچوں کے کام میں محنہ کمانا آپ یہ تصور کر لیجئے کہ حضرت آئیشہ امیہ سلمہ وغیرہ کو کھانا پکانا ہے اس میں بھی آپ مدد کرتے تھے یقیناً محنہ ان کی خاص خاص ان کا جو کام ہے اس میں آپ ہوتے تھے جو بھی کام ہوں ہم اس کا یہ تصور کریں کہ اگر چولے میں لکڑی لگانی ہے تو آپ بیٹھ کر کے لگاتے تھے وہ پکاتے تھے کتنا پیارا وقت گزرے گا اور کتنا بڑا دل ہوگا بیوی کیونکہ ہماری یہ اتنی عزت کر رہے ہیں اور اسی میں حسن سلوک کا مظہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ بات سننی ہی نہیں ہے مرد کا معنی یہ ہوا کہ وہ شیر کی طرح رہے ہیں باپ کا معنی ہوا کہ گھر میں گھوسے تو بچے سمٹے ایک طرف چپکے سے پڑے رہے ہیں وہ آواز نہ آئے جیسے مشہور ہے قصہ کہ کسی نے استاد نے پوچھا کہ بارش کہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے تو کہا کوئی نحجد ہے کسی نے کہا وہ نل کے نیچے گرمی کہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے کامتبخ میں کچن میں کون چیز ہے جو گھر میں شیر کی طرح داخل ہوتی ہے اور بلی کی طرح نکلتی ہے ایک بچے نے کہا میرے ابو تو یہی حقیقت ہے باہر تو بلی کی طرح رہیں گا گھر میں شیر کی طرح اس کو مار اس کو دھاڑ اور بیوی کو دھرا اور یہ سب نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مادر ربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے کسی بیوی کو کسی عورت کو نہیں مارا اپنی عورتوں میں سے لونڈیاں بھی تھی اور نہ خادم حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول کو پیارے رسول کی خدمت کی پیارے جب مدینہ منورہ آپ تشریف لہے لقد اذاب مدینہ جب آپ مدینہ میں آئے تو روشن ہو گیا مدینہ اور جس دن آپ کا انتقال ہوا ادھیرہ ہو گیا یقینا محبت میں ادھیرہ حقیقت میں ان کو ادھیرہ نظر آتا رہا ہوگا اور خوشی میں مدینہ چمک اٹھا کہتے ہیں کہ میری ماں لے کر آئیں پیارے رسول کے پاس یا رسول اللہ میں نے دس سال کی عمر تھی جب پیارے رسول مدینہ منورہ ہے میری ماں کہتی ہیں امیس علیم کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ انس کو آپ میرے بیٹے اپنے بیٹے انس کو میں آپ کے خاد آپ کے لئے خدمت کی حصے سے پیش کر رہا ہوں پیار رسول نے ان کو کر رہی ہوں انہوں نے قبول کیا کہتے ہیں خدمتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشر سنین سات دس سال دس سال کی عمر تھی دس سال میں نے پیارے رسول کی خدمت کی ما قال لی قط لعمر فعلتو لمفعلتو کسی معاملے میں کسی کام کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہا اگر ہم نے کوئی کام کیا کیوں کیا اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا کتنا اچھا اخلاق اور اس میں حضرت انس کا بھی حضرت انس کی حسن خدمت کی بھی مثال ملتی ہے تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک شہر کی حصے سے دیکھے تو بیویوں کی خدمت کر رہے ہیں بیویوں کو ناراض ہو گئیں اللہ اکبر ہم اس وئے سے اس پر زور دیتے ہیں کہ خیرن بہت شکایتیں آتی ہیں یہاں سے نہیں پوری دنیا سے ٹیلی فون آتا ہے کتنا سمجھاؤ ہم نے ہزاروں ہزاروں تو زیادہ ہو سکتا ہو جائے لیکن سیکھڑوں لڑکیوں کو پڑھایا ہے اور انہیں لڑکوں کو پڑھایا ہے دونوں اکٹھا ہوئے ہم دونوں شاگرد ہیں بڑی خوشی ہی بھائی اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد میرے ہی پاس حکایت ہوتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں سبھالو نہ تو شاید ایک ہی ہفتے کے اندر وہ الگ ہو جائے لیکن اس میں کوشش ہوتی ہے الحمدللہ کامیاب بھی ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں بھیقین نہیں ہے پیارے رسول کے عصوے سے بہت دور ہیں عورت کو چاہیے کہ ماں باپ نے اگر کھمبے کے ساتھ باندھ دیا ہے تو ماں باپ کی ناک اونچی رکھنے کے لئے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لئے ہر وہ اچھا کام کرے جس سے ماں باپ کی بدرامی یا ماں باپ کے بارے میں نہیں آئے کہ کتنی غلط تربیت کی ہے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے حسن تربیت کا مظہر اور اللہ جانتا ہے یقیناً یعنی اللہ تعالی جزائے خیر دے والد والدہ کو کبھی نہیں سنا حملے کی دونوں میں کبھی کوئی ایسی کھٹ پٹ ہوئی ہو کبھی نہیں سنا یہ متنی مشہور بات ہے جو لوگ بھی اس کو سراغتے ہیں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بیوی بیوی میں تحدثاً بن عمد اللہ میں اس وقت کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسن ان کی ایک بیوی تھی کہا ہے ہم نے اتنے دن سے ان کے ساتھ گزارا لیکن کسی چیز میں ہمارا ان کا اپنا اختلاف نہیں ہوا کیوں نہیں ہوتا تو ہوتا ہے یعنی کوئی چیز ان کا کوئی کام بار خاطر آپ کے گزر سکتا ہے لیکن شریف آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے دراصل بات ہوئی اس پر کیا ہم ان کو کہیں کہ تم نے کیوں نے یہ کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا صبح ہم ناشتہ نہیں ملا ہم اٹھ کے چلے گیا ایسا ہی مار پیٹی ہے اور ہوتی بری بات ہو جاتی ہے کیسے آدمی کا دل گوارہ کرتا ہے پہر رسول نے اسی کو کہا ہے کہا کتنی بری بات ہے کہ اس کو اونٹ کی طرح بیوی کو مارو اور دوسرے ٹائم ان کے ساتھ ایک ساتھ سونے کی کوشش کرو کتنی بری بات ہو کر رسول نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اقینا سودہ ہوا ہے زندگی بھر کا اس کو گزارنے کی کوشش کی جائے عورتوں کو بھی اس طرح چاہیے لڑکیوں کو ہمارے قوم کی اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اس انداز سے اور اس نیت سے یہ عقد ہو عقد کے بارے باند دیا گیا ہے تو باند دیا گیا ہے پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا یعنی شریف عورتیں زندگی گزار لی گئے ایک عورت تھی ہمارے علاقے کی مشہور تھی ساٹھ سال کی عمر ہو گئی سبحان اللہ اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ابھی باقرہ ہی ہیں ساتھ زندگی گزار رہی تھی خدمت کر رہی اولاد نہیں ہوئے اللہ اکبر ایسی زندگی بھی گزری ہے لوگوں کی تو بارحال لیکن یہ ہے حقوق حقوق اسلام میں ہیں ایک دوسرے پر ظلم بھی نہ کریں اگر واقعی ظالم ہیں تو اس کو چھٹی لینے کا حق ہے اور اگر بیوی ظالم ہے تو شوہر کو بھی چھٹی لینے کا حق ہے اس طرح کی رات دن کے جھگڑے رات دن کے فساد میں زندگی گزارنا یہ نہ دین میں یہ چیز ہے نہ دینی طور پر پسند ہے نہ اخلاقی طور پر نہ آپ کے صحت کے لئے مفید ہے اس وئے سے ہونا یہ چاہیے کہ کوئی چیز غلطی ہو تو سمجھا بجھا کر کے ایک استاد تھے مصری کہہ رہے تھے کہ ہماری ایک بیوی تھی زندگی بھر بڑے آرام سے گزری ہماری بچے بھی ہوئے لیکن عمر آگے ہوئی تو وہ جو ہے اس نے ایک مرتبہ بہت غلط کام کی ہمارے ہماری نسبت سے یعنی اس طرح کی بد اخلاقی کی تو کہا میں نے دو رکعہ نماز پڑھی اور اس کو کہا دو رکعہ نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھ کر کے بڑے اتنان سے کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی جس طرح اللہ کے دو ٹوک سے ہم لوگ کے کٹھا ہوئے تھے میں چاہتا ہوں کہ یہ گندگی ہے ہم پھیلنے سے پہلے ہم الگ ہو جائے اور بڑی ہی حسن یعنی نرمی سے دونوں الگ ہو گئے یہ بھی ایک چیز ہے یہ بھی ایک عقل کی چیز ہے بہت بڑے عقل کی چیز ہے اور بیوی کو ناراض دیکھ کر کے یا بیوی اگر ناراض کر رہے آپ کو تو اس شکل میں بھی پیارے رسول کو آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی نے مل کر کے مطالبہ کچھ کیا آپ کو ناراض کیا آپ ناراض ہو گئے لیکن نہ مار نہ پیٹ نہ سخت کلامی اور نہ طلاق کی بات اور کچھ نہیں آپ الگ ہو گئے ایک مہینے کے لئے کہ ہم آئیں گے ہی نہیں کہا گئے چلتا ٹھیک ہے کتنی بڑی عدم کی بات ان کے لئے ہو گئی وہاں جو دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے نہیں سبر کر سکتی تھی پیارے رسول کو دیکھنے نہ دیکھے ہوئے اب وہ ایک مہینے تک ان کو دور رہنا پڑا تو ہمیشہ کیلئے زندگی بھر کیلئے توبہ کر لیا انہوں نے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مہینہ جب پونتیس دن جو گزر گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہماری باری تھی آئے تو میں تو ایک ایک گھنٹے گن رہی تھی تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک مہینہ نہ آنے کی قسم کھائی تھی ایلہ اس کو کہتے ہیں ایلہ قسم کھالے آدمی کہ ہم یہ ایک مہینہ تمہارے قریب نہیں جائیں وہ طلاق نہیں ہوگا تین مہینے تک اگر اس طرح چار مہینے تک اگر اس طرح چھوڑے ہویا ہے تو اس وقت عورت کہا کہ پرماملہ آگے بڑھا ہے قاضی زبردستی بلا کے آئے گا یا تو تم رجوع کرو اس کے ساتھ ملو گھلو ملو اور نہ طلاق دو مجبور کیا جائے گا کسی کے نقصان کی شریعت نے اجازت نہیں دے کہ آپ اس کو نقصان پہنچائیں یا وہ آپ کو نقصان پہنچائیں لا ادرہ لا ادرہ لیکن ایک مہینے کی مدت میں دو مہینے کی مدت میں اتنا چھوڑنا جائز اس معنی میں کہا گیا ہے کہ کھانے پینے اور دوسری چیزوں کا نقصان نہ ہونے پائے ان کا کھائیں پینے آپ پہنچائیں لیکن آپ ان سے دور رہ سکتے ہیں پہر رسول ایک مہینے تک دور رہے ونتیس میں دن آپ جب ترو فرمائے ان کے پاس تو کیا کھاتے ہیں اللہ کے رسول آج تو ونتیس دن ہے آپ نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی تو پہر رسول نے فرمائے گویا بتایا الشہر وحاق یعنی ونتیس دن کا یہ مہینہ ہے تو اس طرح کر کے کتنی بڑی عدب کیا کا ایک طریقہ ہے اس طرح کا کافی اتنا ہونا چاہیے ایک شریف شوہر کے لیے کی نظر سے گھور دے وہی کافی ہے عدب لینے کے لیے اب مار پیٹ کر کے آدمی بچوں کو بھی بہا بنا دیتا ہے دوسروں کو بھی اس طرح کا اس وئے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی ہے کی لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة الحسن آپ کے اخلاق اور آپ کے جو طریقے ہیں ان کو ہم اختیار کریں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے پیار رسول کو آخری رسول مانے پیار رسول کی ہر چیز کو ماننے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہے ہیں بیچ میں دور درمیان میں کسی اور کو داخل نہ کریں کہ جب وہ پیار رسول کی بات لیں گے تب ہم لیں گے جیسے کہ بہت سو لوگ کہتے ہیں یا یہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جو طریقے تذکیہ ہے طریقے اتباع ہے سب چھوڑ کر کے نقش بندی چشتی یہ سب چیزیں بھی یاد کرنے کی ہیں کہ ہم نے پیارے رسول کے ساتھ اخلاص نہیں کیا اور ہم نے پیارے رسول کی عقیدے اور سلوک اور تذکیہ کی اتباع نہیں کی اس کو سوچنا چاہیے ہمارے علماء کو جو اس قسم کے کاموں میں فسے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا ہم پیارے رسول کی خیر خواہی کر رہے ہیں یا پیارے رسول کی اتباع کر رہے ہیں لقد کان رعاتی اللہ واتی رسول کا حق ادا کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں لکتاب ہی ولی رسول ہی ولی عیمت المومنین اور خواہی ہے دین میں عیمہ مسلمین کے لئے مسلمانوں کے حکام کے لئے اور عام لوگوں کے لئے مسلمانوں کے حکام کے لئے یقیناً مسلمانوں نے جہاں اور پیارے رسول کی سنت کو پامال کیا ہے وہاں اس پہلو کو بھی ضائع کر دیا کل کی بجلس میں شاید میں نے اشارہ کیا تھا کہ عام مسلمان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ آپ اخلاق سے رہیں پیارے رسول نے فرمایا حق المسلم اور المسلم ست نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھے حق ہے جو بڑے حقوق ہے وہ یہ کہ اذا مرض فعود ہو و اذا دعاکا فعجب ہو و اذا کیا شئر و اذا استنساہ فانساہ ہو مشورہ طلب کریں تو مشورہ دیں اچھا و اذا مرض فعود ہو و اذا استنساہ فانساہ ہو و اذا دعاکا فعجب ہو و اذا عطس فشمت ہو فحمد اللہ فشمت ہو چھینکے اور الحمدللہ کہیں تو کیا کہا جائے گا الحمدللہ کے بعد یا رحمت اللہ تو یہ سب حقوق جو ہیں وہ دینے ہیں عام لوگ کے پڑوسی ہے اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے یقینا ہم بہت پیار رسول کی احادیث کے ساتھ یا پیار رسول کی تعلیمات کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں کتنے جو ہیں جو پڑوسی سے کٹے ہوئے ہیں معمولی کٹ پٹ ہوئی بچوں کے درمیان ہوئی اور ایک دوسرے کی رو رعایت نہیں اور ایک دوسرے سے ایسے کٹ جاتے ہیں جیسے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان کبھی کسی سے کٹتا نہیں ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اگر رنجش ہوئی تو حق یہ ہے کہ تین دن تک اور یہ بھی اسلام نے فطرت انسان کا لحاظ فرمایا ہے لحاظ کیا ہے اسلام نے کہ پہلے دن غصہ زیادہ ہوتا ہے تو چھوڑ دو اچھا ٹھیک ہے کچھ تھنڈا ہونا چاہیے تھنڈا ہو جانا چاہیے غصہ دوسرے دن بھی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تیسرے دن اگر ملے نہیں دونوں تو پھر دونوں پر گناہ لکھنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہاں بھی ہے وَخَيْرُهُمَ الَّذِي عَبْدُهُ بِالسَّلَام ان دونوں میں سے اچھا ہے دوڑ کر کے سلام کریں ہمارے استاد ڈاکٹر تقجددین ہلالی تھے رحمت اللہ نے کہا ہے ہندوستان سب کے بڑے مددہ آلِ حدیثوں کے وہاں بڑے مددہ ہم جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی مدینہ میں تو رو پڑے کہتے ہیں کہ تمہیں سے تمہیں لوگ کے ذریعے سے ہمیں علم ملا ہے گئے تھے وہاں پڑھنے حدیث مرحبت الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ رحمت اللہ ایک عالم تھے ان کا نام بھی انہوں نے بتایا مشہور عالم ہیں تو وہ داڑھی نوجوان تھے داڑھی تھوڑی کارتے تھے مولا نے کہا کیوں داڑھی کارتے ہو تو انہوں نے بھی مغربی تھے مغرب کے کہا ہماری داڑھی یہی سوئے سے کارتے ہیں شیخ نے کہا دیکھیں اور یہ عربی عدب پڑھاتے تھے مغرب کے اور بہت بڑے عدیب شاعر اس کا شعر پورانے شاعروں کی طرح عربی ان کا دیوان بھی چپ چکا ہے تو جب شیخ نے کہا بڑے شیخ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ داڑھی کیوں کارتے ہو کہا کیوں کہ ہماری داڑھی ہے اب وہ بھی شیخ ناراض ہوئی ہے بولنا چھوڑ دیا اس کے بعد ہاں پھر کہا دوسرے بچے جو ہیں تم سے اثر لے گئے کہا بڑی تاجب ایسے ہی لفظ انہوں نے جو بتایا ہمیں کہا تاجب کی بات ہے شیخ الحدیث کی داڑھی کی تقلید نہیں کرے گی ہماری تقلید کرے گی جو میں عربی پڑھاتا ہوں اب وہ کٹھتے چیز کرتے رہے ناراض ہو گئے کہا پہلے دن ناراض رہے سلام علیکم جواب نہیں دیتے تھے شیخ نے جواب دیتے تھے چار بیٹھے رہتے تھے اپنی جگہ پر درس کے لئے دوسرے دن جواب نہیں دیا تیسرے دن خود آئے کہا پھر میں ناراض ہو گیا تو تیسرے دن خود آئے انہوں نے سلام کیا خیروہم اللہ دی تو بڑی تعریف کرتے کہتے یہ ہے حدیث پر عمل واللہ اسے کہتے تھے کہتے تھے خود آئے مجھ سے انہوں نے سلام کیا تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ اگر تین دو بھائیوں میں رجلش ہو جائے تو یقیناً کٹ کے رہنا یہ شرعی چیز نہیں ہے یہاں تک کی حدیث شریف میں ہمارے بھائیوں سے سنتے ہوں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ سومار کے دن اور جمعہ کے دن بنی آدم کے عامال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں اور اس میں ہر ایک کے عامال کو اللہ قبول کرتے ہیں لیکن اگر دو آدمیوں کے درمیان رنجش ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوکاتے ہیں کہ ان کو پیچھے رکھو ارکو ان کو دور رکھو حتی یستلحا دونوں صلح کر لے تب ہم ان کے عامال کو دیکھیں بہت بڑی چیز ہے بھائی چھوٹی نہیں ہے ہمارے عامال معلق راتے ہیں اس وئے سے زمین پر چلتے ہوئے بھی یقیناً سوچنا چاہے کسی کو تکلیب نہ ہونے پائے ہماری طرف سے اگر ہو تو دوڑ کر کے معافی مانگنی چاہے بہت کچھ حملوں میں غلطیاں ہیں سوسائٹی اور معاشرتی طور پر بھی ان سب کی اصلاح ہونی چاہیے لے رفض عیمت المسلمین کا حق کیا ہے عیمت المسلمین کا حق یہ ہے جن کو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر حاکم بنایا ہے سبحان اللہ جب تک ان کے واضح کفر کی بات ان سے نہ سنی جائے ان کے خلاف آواز اٹھانا بھی جائز نہیں ہے تلوار اٹھانا بھی جائز نہیں ہے اور یہ کہ لینا کہ ہم اس کو کیا نام ہے ان کے اپنا ہاتھ ان کی بیعت سے کھینچ رہے ہیں ان کی اطاعت نہیں ہے یہ چیز شرعی بلکل نہیں ہے بلکل شرعی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی یہ جانتا ہے کہ ہر چیز کا انجام کس چیز کا انجام اچھا ہے کس چیز کا برا پوری تاریخ دیکھ لیجئے انسانوں کی تاریخ یا اسلامی تاریخ جب بھی کوئی حاکم وقت کے خلاف اٹھا تو عام لوگوں کا نقصان ہوا کتنے قتل غارت گری ہوئی اور اگر اکیلہ ان کو چھوڑ دیں ہمیں روک نہیں رہا ہے نماز مسجد اور سجزوں کا انتظام اسی کے انٹر سے ہو رہا ہے اپنے طور پر جیسا بھی ہو جب تک کافر کے حد میں یا کفر کے حد میں نہیں داخل ہوتا ہے تب تک اس کے خلاف مظاہرہ جو کرتے ہیں یا یہ کی اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ شرعی ہرگز نہیں ہے یقین بہت بڑا ظلم ہے اسلامی قانون کے اوپر یہ ہے اور اس وقت تک وہ حاکم اس کو رہنا ہے جب تک اس کی موت نہ آ جائے ہاں اگر واقعی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسی ایسا مرحلہ بھی کہ کوئی اٹھیں طاقت بنا کر کے اور اس پر غلبہ حاصل کر لے دیکھئے غلبہ حاصل کر لے اور اس کو یا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قتل کر ڈالتے ہیں یا کئی جیل میں ڈال دے تو پھر مظاہرے کی اجازت نہیں ہے کہ نہیں اس کو لاؤ اگر وہ اس کے اندر سب ہو گئے امن قائم کر رہا ہے نماز روزہ مسجد مدرسہ سب شروع ہو گیا اپنے طور پر تو کسی کو کہنے کا حق نہیں کی اس کو لے کے آئیے یہ حاکم ہو گیا ام میرا علیکم ایک روایت میں تعمرا یہ نہیں صحیح ہے لیکن یہ شرعی فیصلہ ہے کہ اگر زبردستی تغلب غلبہ حاصل کر لیا اس نے اور پھر لوگ اس کے دست نگر ہو گئے لوگ اس کی نگرانی میں ہو گئے اور بڑے انتظام سب کچھ دین ایمان کا کر رہا ہے تو پھر اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا سے نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جب بھی مسلمانوں نے آواز اٹھائی کسی کو ہٹانے کے تو بہت کچھ غارتگری اور خون خرابہ ہوا اس زمانے میں کیا ہوا لیبیا کو ہم جانتے ہیں لیبیا کے لڑکے آتے تھے حج میں اتنی شکایت کرتے تھے واقعی کبھی کبھی آدمی جو ہے اللہ سے زیادہ ہی دشمنی کرنے لگے تو اس کا بدلہ تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہتے ہیں کہ سعودیہ سے اتنی دشمنی تھی کہ اگر کسی کے پاس مسواک پیلو کا مسواک عراق کا مل جاتا اس کو جیل میں ڈال دیتا اور قسم خواہ کے لڑکے کہتے تھے کہ کلام پاک کا نسخہ ملک فہد والا یا توحید کی کتاب کا کوئی نسخہ کیسٹ کہتے ہیں جہاز جب یہاں سے جاتا تو سب سے پہلے کالی تھائیلی لے کر کے سب داخل ہوتے ہیں جتنی کتابیں ہمارے بیگوے ہیں اس کو یا ہاتھ میں کیسٹ ہوگا اگر ہاتھ والے سامان میں سب پہلے اس کا چک ہوتا تب جہاز کھلتا اس کے بعد لے جا کر کے سب جلا دیتے پھینک دیتے پھر وہاں کسٹم میں اگر کتاب ملی تو اس کو بھی چھین لیتے تھے یہ سب ظلم ہوتا تھا لیکن اب وہ ظاہر بات ہے لیکن اس کے باوجود امن میں تھے اس کے باوجود عزت اور عبرون کی محفوظ تھی اور سخت تھا اس باب میں بلکہ اب جو ہمیں فون کیا کسی نے واللہ ایک مثال دی اس نے کہتا ہے مثال نہیں دی کہتا ہے ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا میں پچھتا رہا ہوں میرے سامنے جو نے مارا ڈالا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے مارا ہے اب میں کیا کروں اس کو ان دونوں کو مار سکتا ہوں کہا نہیں حکومت میں نے کہی کہا حکومت سے شکاہت کیا اور کہا ہمارے یہاں حکومت نہیں ہے تو ہم نے کہا ٹھیک اپنے سے بدلہ نہ لو ورنہ آج کم ان دونوں کو قتل کرو گیا یا ایک کو تو کل پورے خاندار میں اس طرح ایک سلسلہ سو جائے گا یہ بھی شرعی چیز نہیں صبر کرو حکومت جب آئے گی اب دیکھیں کتنے سالوں سے حکومت کوئی نہیں ہے داما ڈول ہے سب کہ ایک دوسرا کہتا ہے کہ ہمارے سامنے گاڑی روک کر کے اور اس کی لڑکی یا بہن کو گاڑی سے کھینچ کر کے اپنے گاڑی میں بیٹھا کے لے کے چلے گئے کوئی نہیں بول سکا میں نے خود ہوں کہتا میں نے یہ غلطی کی کہ میں نے پاس بندوق تھا اتھیار لے کے چلتا ہوں لیکن میں نے سوچا کہیں ہم اس کو مار دے تو گناہ گار نام ہو اب آپ سوچئے میں نے کہا اللہ کے بندے تمہاری غیرت کہاں گئی ایسے میں تو اس کو مار ڈالنا چاہیے تھا ایک قوم کی بیٹی کی اس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے یہ حالت ہے پہلی حالت صحیح تھی اور اب اقتصادی حالت کے بارے میں رو رہے ہیں کہ بینک میں پیسے نہیں ہیں کیا کیا ہیلا بہانہ بہت بری حالت ہے توڑی نہیں ہے یہ مظاہرہ اور اس کے نتیبے جو کچھ کیا جن لوگوں نے اس کو ہوا دیا وہ سب گناہ گار ہوں گے مصر میں کیا ہوا یہی بڑے بڑے جغادری جن کا نام آپ محاضرات وغیرہ میں سنتے ہیں انہوں نے جا کر کے مبارک بادی دی مصر والوں کی یہ اشارہ سلفین کی طرف لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے اگر یہ فتنہ ہے تو بڑا مبارک فتنہ ہم اس فتنے کی آگ کو بڑا رہے ہیں اب کیا سوچ رہے ہوں گے جو کچھ ہو رہا ہے رات دن مصر میں سوریہ میں بھی اسی طرح آرام سے رہتے تھے جو بھی ہو وہ ایک تھا اس قسم کا تو ہے ان کا دین ہی نسیری ایسا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے بارے میں تو ان کے کوئی تصور خاص نہیں ہے بہرحال لیکن اب اس سے جان چلانے کے لئے احتیار اٹھا لیا کتنے لاکھ آدمی کہا سے کہا گئے کتنے ڈوب گئے بھاگتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ حوادث سب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث کا فیصلہ یا جو لوگ صلف کی اعتباہ کر رہے ہیں ان کا طریقہ اس باب میں وہی واجب الاتباع ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کریں گے تو اقینا گناہ گار ہوں گے لوگ دنیا دیکھ رہی ہے دنیا جل رہی ہے اپنا تم بیٹے وہ ابھارا ان کے بچے چھوٹے چھوٹے جل بھن کر کے ختم ہو گئے ایسے ہاں مسئلہ تو بہرحال بہت گناہ گار ہوں گے لوگ کہیں بھی جہاں حکومت وقت ہے کوئی بھی مسلمان کے نام سے اس کے خلاف آواز اٹھانا اندر سے ایسی ایسی حرکتیں کرنا جس سے لوگوں کو بھڑکایا جا سکے ان کے خلاف جائز نہیں ہے کہ ممبروں پر یا مسجدوں میں یا سڑکوں پر اس طرح ان کی خلاف ورزی کا ذکر کیا جائے حضرت عثمان حضرت عثمان کے بارے میں جب مشہور ہوا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے بات کیجئے کہ وہ امت کے پیسوں کو یا بیت المال کے پیسوں کو اپنے حقارب کو کوئی دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ چاہتے دوسرے دن ملے کسی سے بات کیا کہ تم لوگ چاہتے سر بازار ان سے بات کروں نہیں واللہ ما اکلمو اللہ فی السر چپکے سے بات کروں گا یہ ہے حیبت اور یہ ہے طریقہ اصلاح کا حکام اور عمرہ کے یہ نہیں کہ بازار پر چیخ کر کے یا کوئی درس دینے والا بیٹھا تو اخبار اس کے سامنے پیش ہو آج دیکھو ایسا ہوا ہے یہ ہو رہا ہے ہماری حکومت یہ سب چیزیں پورے طور پر غیر شرعی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کیلئے نصیحت ان کی خیرخواہی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ان سے ان کی اطاعت پر مجبور کریں سمجھائیں اللہ سے ڈرائیں اور خود کو یہ ایسی حرکتہ ہونے پائے کسی سے کہ ان کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے یا اور کچھ کرنے کی کوشش کرے نہیں آدمی جہاں جی رہا ہے جس پنٹی پر وہاں اخلاص اس کے لئے ضروری ہے برطانیہ میں لوگ ایسے کرتے ہیں جو یہ تھے کچھ لوگ تھے حضب التحریر معاف کیجئے گا اکباز جماعتوں کا ذکر اگر آ گیا بھی تو اردن سے تو بھگائے گئے اپنے ملک سے وہاں واللہ کہتے تھے کہ ہم ملکہ برطانیہ کو برقہ پہنائیں گے اچھا وہ ہائٹ پارک میں ہم جا کے دیکھے ہیں وہ تو نہیں جنہوں نے سنا وہ جا کر کے بتایا کہ ایسے سر بازار میکرو فون پر باتیں کر رہے ہیں ملکہ برطانیہ اور حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو نہیں بڑے کہ برقہ اتار دیا اور پھر جب حکومت پکڑ دھڑ کیا تو اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے ٹھنڈے ہو گئے حضرت لوگ یہ سب چیزیں غلط ہیں جس حکومت ہمیں پناہ دی وہاں بھوکا نہیں مل بارال ان حکومت سے جا کر شکایت میں ان کو کھانے کو دے گی حکومت پناہ دیئے اپنے ملک سے تو بھاگے ہوئے ہیں لیکن وہاں جا کر کے بس خالی اسی نام سے جینا چاہتے ہیں لوگ اور آگ لگا کر کے پیچھے جا کر کے تماشا دیکھیں گے یہی مزرگ جو بڑے بڑے مفکرین ہیں انہوں نے مصر اور سوریہ اور سب میں یہی کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ پناہ دی بارال تو عیمت المسلمین کا حق یہ ہے ہمارے دبائی اور جہاں کے بھی ہیں چھوٹے ملکوں یا بڑے ملکوں ہر ایک کا احترام اور ہر ایک مسلمان کا حق پڑوس کا حق اور حاکم وقت کا حق سب کچھ ہمیں دینا ہے اگر کسی کو طاقت ہے غلطی دیکھ رہا ہے تو پہنچا دے جو ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں اور ان سے مل سکتے ہیں اتنا آپ کا حق ہے کہہ دیجئے ایسی چیز ہے خلق خدا اس طرح پیچے کہہ رہی ہے آپ ہماری یہ بات پہنچا دیجئے ان کو نہ کہ آپ بازار پر چیخ ہیں یہ حق ہے کہ آپ پہنچا دیجئے بس آپ کا حق ادا ہو گیا ان بڑے مفتی صاحب کا حق ہے کہ ان تک پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے وہ گناہگار ہوگی یہ سٹیج ہیں سب اس کو یاد رکھنا چاہئے کہیں بھی رہے آپ یہ کہیں ہمارا ملک نہیں آپ جہاں ہیں جس مٹی میں ہیں جس مٹی پہ جی رہے ہیں اس کے لئے اخلاص شرعی حق ہے اس کے لئے کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جو اس زمین کو نقصان پہنچ سکے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے وہ عامت ہے عام مسلمانوں کے لئے بھی کہ اگر کوئی اس میں خیر خواہی دعوت تبلیغ اچھے انداز سے دعوت تبلیغ دینے والے اور مسلمانوں کا ہر فرد مبلغ ہے بلغو انیولو آیا اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں اچھے انداز سے سمجھا کر کے بھائی ایسا نہ کرو اللہ کا غزب بڑھکے گا جن جہنم کا خیال رکھو اچھے سمجھا کر کے اور اگر کوئی ایسا ہے جو نماز روزہ نہیں پڑھتا تو سمجھانے کی کوشش کرو کیونکہ اس کے اوپر ظلم تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ حکومتیں لوگوں پر ان کو مجبور کریں کہ یہ لوگ نماز وغیرہ سیکھیں اور پڑھیں عام لوگوں کے لئے بھی خیر خواہی یہ دین ہے اس مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے احکام کی پابندی اللہ کے رسول کی پابندی اتباع کا جو معنی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے اتبعو ماہو ذریع لیکم من ربکم اس کو پورے طور پر بروع کار لائیں ظلم ہو رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جب یہ آتا ہے کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہمارے مذہب کا یہ عقیدہ نہیں ہمارے علماء کا عقیدہ نہیں یہ کیونکہ رسول کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پیارے رسول کے سنت پر ظلم ہو رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہ ہاں بہت سخت عذاب ہوگا ان لوگوں کا جو ان احادیث رسول کے خلاف مذاہب وغیرہ کو پکڑ کر کے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ماحول میں ان کو رکھنا چاہتے ہیں دوسرے کی بات سننے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اور نہ یہ کی یہ حدیث ہمارے لئے نہیں ہے یہ عقیدہ تو ہمارے بزرگوں کا نہیں یہ سب چیزیں یقینا شرعی نہیں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مکلف کیا ہے کہ اللہ اور رسول نے جو عقیدہ اللہ اور رسول نے جو عمل اللہ اور رسول نے جو سلوک و تذکیہ کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اس پر حمل کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد آخری حدیث بسم اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر چکے ہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں ابو عبدالرحمن انہ رسول وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ پیر رسول نے کہا پیر رسول نے فرمایا اور یقینا صحابے نے سنا یقین ہے ان کو کہ پیر رسول نے بات کہی ہے ایک چیز یہاں کچھ لوگ اس میں کچھ شبہ اور رکھنے ڈالنے کوشش کرتے ہیں کہ کبھی آئیسہ بھی اگر انہوں نے نہ سنا ہوتا تو سمیتوں نہ کہتے یا یہ کی پیر رسول نے فرمائے ایک نہیں دس سے انہوں نے سنا ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن بیچ میں انہوں نے صحابہ کا ذکر نہیں کیا اس کو کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ بہت سے چیزیں ایک دوسرے سے سنتے تھے پیر رسول سے نہیں سنا لیکن وہ ایسا نیک ماحول تھا کہ اس میں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں تھا کہا کہ ساہد لے کے آؤ ایسا ہے نا لیکن عام طور پر خود حضرت عمر وہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک ساتھی سے باری باندھ رکھی تھی نا کہ وہ ایک دن پیر رسول کے پاس حاضر ہو جو کچھ سنے آ کے ہمیں بتا دیں میں ان کے گھر کا کام اپنے گھر کے کام کے ساتھ کروں گا بکریہ چراؤں گا مٹ چراؤں گا سب کچھ دوسرے دن وہ ہمارا کام کریں گے اپنے کام کے ساتھ میاہ کر کے تو کیا وہ ہر جگہ یہ ذکر کرتے تھے کہ ہمارے انسار ساتھی گئے تھے تو پیر رسول سے سنا تو میں نے ان سے سن کر کے بین کہ نہیں یہ یقین ہے ان کو کہ یہ چیز صحیح ہے پیر رسول نے حصہ فرمایا ہے اس وئے سے یہ کہنا کی نہیں ہو سکتا انہوں نہ سنا ہو تو پھر بھی جیسے اپنے وجود کا یقین ہے ان کو اسی طرح پیار رسول کے اس قول کے صحیح ہونے کا آپ نے کہا اگر نہ بھی سنا تو دسیوں سے سنا ہوگا یقین ہوگا پیار رسول فرماتے ہیں امیر تو مجھے حکم دیا گیا لفظی ترجمہ جو ہے ہمیں مجھے حکم دیا گیا ہے ایک تو امر تو میں نے حکم دیا امیر تو مجھے حکم دیا گیا یہاں کہتے ہیں حکم دیا گیا کون حکم دینے والا ہے وہ معلوم نہیں آپ کہیں گے کوئی آیا ہے کہتا ہے مجھے بتایا گیا ہے یہ یہ خبر ہے بھائی بتانے والا کون ہے چھپا دیتے ہیں لوگ نا تو یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے پیارے رسول کو کون حکم دینے والا ہے جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ کر اللہ کا حکم آ کر کہ جبریل علیہ السلام پہنچائے پیارے اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام نے لا کے پہنچایا کیونکہ ما ینتقون الحوا اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں وحی کے ذریعے سے حکم آیا اللہ کا حضرت جبریل علیہ السلام نے لا کر کے پہنچایا کس چیز کا حکم دیا گیا ہے انعقاتل الناس کہ میں لوگوں سے جہاد کروں جنگ کروں حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حتی انتہائی غائط کہتے ہیں کب تک جنگ نہیں بند ہوگی جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں گواہی دے دیں گے تو جنگ بند ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاة اور صلاة کو قائم کریں صلاة کو قائم کرنے کی تفصیل وَيُوتُ الزَّكَاة اور زکاة کو دیں یہاں صرف دو ہی چیزوں کا ذکر ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ سب دو ہی چیزیں دوسرے ارکانِ اسلام جن کا ادا کرنا ان پر واجب ہے وہ سب کرنے لگیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اگر انہوں نے ایسا کر لیا اَسَمُوا مِنِّ دِمَاءَ اَهُمُوا مُعَلَوَ بِاللَّهِ بِحَقِ الْإِسْلَامِ مجھ سے اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا یعنی لا الہ الا اللہ کا اتنا اثر ہوگا کہ ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے یعنی ان کے مال کو لے سکتے ہیں غنیمت نہیں بنا سکتے الا بحق الاسلام حق الاسلام سے ان کا مال بھی لے لیں گے ان کو قتل بھی کریں گے حق الاسلام کیا اس کی تفسیر یہی ہے کہ اسلام جہاں مطالبہ کر رہا ہو یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسا کام کر لیا کہ اب جینے کا حق ان کو نہیں ہے زرہ کر لیا احسان کے بعد دوسری حدیث میں لا يحلو دم عمرین مسلمن يشہدو لا الہ الا اللہ فانا محمد رسول اللہ الا لے اہدا ثلاث کسی مسلمان کا خون جو یہ کہتا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کا خون اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک تین کام نہ کر لیں تین کاموں میں سے ایک کام کر لے گا تو خون اس کا حلال ہو جائے گا السیب الزہنی السیب الزہنی سیب ہے زانی ہے شادی شدہ ہے اس نے زنا کر لیا نکہ حلال طریقے سے اللہ تعالی نے اس کو بیوی محیہ کیا ہے لیکن ادھر ادھر غلط کام کرتا ہے تو شادی ہو لینے کے بعد اگر پکڑا گیا لیکن اس کے سخت شروط بھی ہیں گواہ ہونے چاہیے اور ایسے پک کے گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے دیکھ لیا ہوں ہمارے خانس یہ جبکہ آدمی بےہہ ہو کر کے یا بے خوف ہو کر کے یہ کام کرے تب ہی پرنا یہ نہیں کوئی کہے گا کہ نہیں اسلام میں تو روزانہ آدمی مارے جائیں کیونکہ زرا کر رہے ہیں روزانہ ہاتھ کٹے جائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ چوری کرتے ہیں تو کٹے بھی لیں گے نہیں پوری تاریخ اسلام میں بعض علماء نے کہا ہے صرف چھے ہاتھ کٹے گئے تھے بغداد کی اس چھے سو چھپن کی تاریخ تک اور اس چھے ہاتھ کٹنے سے پورے اسلامی ممالک میں عمل رہا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کی لا احلو دبر المسی ایلہ بے اہدہ ثلاث تین کاموں میں سے کوئی کام کر لے گا تو پھر وہ اپنے نفس کا مالک نہیں اور نہ وہ جینے کا حق دار السیب الزانی زنا کیا ہے نکاح اور شادی ہو لینے کے بعد بھی اس نے زنا کیا تو پھر اس کو اگر گواہی مکمل ہے یا احتراف کر رہا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے تو اس کو پتھروں سے رجم یہ نہیں کہ ایسے قتل کر دیا جائے گا پتھروں سے مار کر کے اس کو اس کی جان لے لی جائے کتنی بری حالت اور ان سب کے عذاب کو بند کمرے میں نہیں دو چار آدمیوں کے سامنے نہیں کھلے بازار لوگوں کو اعلان کر کے تاکہ جس کے دل میں غلط شہوت کروٹ لے رہی ہے تو اس کا دل ہمیشہ کے لئے کھاپ جائے اور پھر وہ ڈر جائے تو یہ ہے اس صحیح بزانی النفس بن نفس کسی نے کسی کو قتل کیا نہ قتل کیا قتل کا مستحق نہیں تا چوری کر رہا تھا اگر چوری کر کے بھاگ رہا ہے تو قتل کا مستحق نہیں ہے ہاں اگر آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر دفاع کے لئے آپ اس کو مار دیا تو آپ شہید من قتل دون ما لہی فہو شہید پہ رسول فرماتے اگر آپ نے قتل کیا تو اگر یہ صحیح ہے ثابت ہو گیا کہ بہانہ نہیں آپ نے کیا ہے قتل کرنے کا اور کچھ تو اس کا خون حدر ہے اس کو دیت نہیں دینے پڑی گی اور نہ یہ اس کے اس کے بدلے قتل کیا جائے گا ورنہ اگر بغیر حق کے کسی کو قتل کیا ہے تو یہ فرض ہے کہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا قتل کیا ہے اگر معاف نہیں کر رہے ہیں تو جان کے بدلے جان سبحان اللہ یہاں تک کہ اگر غلط غلطی سے قتل کیا ہے تب بھی انسانی جان کی احترام میں دیت نہیں پڑی غلطی سے بھی گاڑی چلا رہا ہے خدر خواستہ غلطی سے مارا گیا کیوں ہو سکتا ہے بہانہ نہ بنا لے ہم اس کو مار ڈالیں اس طرح لیکن اب نہیں ثابت ہو پایا کہ عمدن مارا ہے تو غلطی کا خمیازہ بھی انسانی احترام اور انسانی جان کے احترام کی خاطر اس کو دیت دینے ہوگی اور کیا اشیاء المفارق التارق للجماع التارق لل لدینی المفارق للجماع اسلام کی چاشنی چک لینے کے بعد پھر وہ مرتد ہو رہا ہے اس کو بھی جینے کا حق نہیں ہے کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں آزادی ہے دنیا میں اور جب وہ اپنا اس نے اسلام قبول کیا تب دوسرا دین قبول کر لیا اس کو چھوڑ دیا جائے نہیں اگر اسلامی حکومت ہے اور قائم ہے تو اس اسلامی حکومت میں اس طرح کا کام کرنے والا اس کو قتل کیا جائے من بدل دینہو فقتلو جس نے اپنے دین کو بدل دیا یعنی اسلام سے غیر اسلام میں داخل ہوگا اس کو قتل کر دیا یہ حکمہ ہے تو پیارے رسول فرماتے ہیں حق الاسلام یہ اسلام کے حقوق میں سے ہے اور اگر وہی شخص ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے دیکھئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول کے زبان سے کہ ہم اپنا دفاع کریں گے مال جان سے اور عرض سے عبرو سے اگر اس کے راستے میں ہمیں مار دیا اس نے تو وہ ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا کوئی یہ نہ کہے کہ من قتل دون مالہی مال دنیا دون اس کے لئے جان دے کیا یعنی کیا ضرورت ہے باگ جائے دلے جائے چلا جائے نہیں وہاں صرف مال سے دفاع نہیں ہے بلکہ اسلام سے دفاع ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں میں امن ہو تو آپ صرف اپنے مال سے نہیں بلکہ اس سے دفاع کر کے اس کو مار کر کے اگر وہ مارنا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کے مال بھی آپ محفوظ رکھتے ہیں تو گویا اسلامی قانون سے آپ دفاع کر رہے ہیں صرف اپنے نفس سے دفاع نہیں کر رہے ہیں مال سے دفاع نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو عجر ملے گا شہادت کا عجر ملے گا اگر قتل کیا اور آپ نے قتل کیا تو آپ بحق دوس کو قتل کر رہے ہیں اللہ بحق اسلام وحسابہمالاللہ لا الہ الا اللہ کہلیا محمد الرسول اللہ کہلیا منافقین بھی تھے کہتے تھے انہا نشہدو انہا قلع رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کے رسول ہیں جوڑ گواہی دیتے تھے اللہ نے کہا کہ نہیں لما یدخلی الیمان فی قلوبکو ایمان جو ہونا چاہیے ظاہرے طور پر تم گواہی دیتے ہو تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تو اللہ دنیا میں اگر بھش گئے ظاہر میں نفاق برت کر کے ظاہر میں اسلام لاکر کے باطن میں کفر کی چھوڑی چھپائے ہوئے تو اللہ تو جانتا ہے دلوں کے حال کو علی ممبدات السدور ہے قیامت میں اللہ تعالی نہیں چھوڑے گا ہم ظاہر میں تو دھوکہ ہمیں دے لو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جو تصویح ابھی کوئی ہو کل بڑا دشمن اسلام اور مسلمانوں کا کل چھوڑے ایک مہینے کے اندر تو داڑھی بڑھ جائے گی پھر اس کے بعد اوپر تہوند اوپر کر لے اور اس کے بعد تصویح بوٹی سے لٹکا لے سبحان اللہ سبحان اللہ پگڑی بھی باندھ لیں حفظ قرآن کر لیں کل ہو سکتا کہیں جائے تو لوگ اس کو آگے بڑھائیں گے کہ بھائی یہ حفظ قرآن ہے کافر ہو کر کے بھی وہ امامت بھی کرا سکتا ہے سب کچھ لیکن اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں نہیں چھوٹے گا دنیا میں تو ہم لا الہ الا اللہ کے احترام میں اس کو سزا نہیں دیں گے جب تک کی اور دوسرے اعمال ہم نہ پائیں کسی کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھنے کا مکلف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں کیا قصہ حضرت عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ایک آدمی کو دوڑا رہے تھے میدان جنگ میں اس درمیان اس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے باوجود انہوں نے قتل کر دیا تو آ کر کے صحابی نے شکایت کی اللہ کے رسول اس مقتول نے لا الہ الا اللہ کہا دیا تھا اس کے باوجود بھی عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ حب رسول اللہ پیار رسول کے محبوب تو انہوں نے قتل کر دیا اس کو تو پیار رسول نے بنایا اور ان کو سرزنس کی سرزنس کا لفظ بے محل نہیں ہے پیار رسول یا عسیمہ اقتلتہو بعدما قال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ لینے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا کہتے ہیں یا رسول اللہ انہو قال تقییتا تقیی بچنے کے لئے حل شکت تقلب ہو کیا تم نے ان کا دل پھار لیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ مقلب نہیں کیا جو ظاہر کرے گا عام قائدہ اسلام کا نحن نتول لظاہر واللہ یحفمو بسرائر اللہ تعالیٰ جنہوں کے بیعت کو جانتا ہے اس کے ذریعے وہ فیصلہ کرے گا اپنے علم اور فرشتوں کی گواہی اور سب کچھ اور پھر ہمیں تو حکم ہے کہ یہاں تک کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ناموں سے بتا دیا گیا تھا کہ پھلا منافقین ہیں لیکن پیارے رسول ان کو قتل نہیں کرتے تھے ایک مرد ایسا وقت کسی منافق نے بتتمیزی کی حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ دانی اذری ونقاہ دل منافق اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دو حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں یا عمر اتو حب کیا ہے لفظ شیعہ اتو حب یقال ان محمد یقتل اصحابہو کیا یہ مشہور کرنا چاہتے ہو لوگ کہنے لگیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں لا الہ الا کالیہ اس کو بچ جانا ہے ہمارے ہماری تلوار سے اس کا مال بھی محفوظ رہے گا لیکن اگر جنگ کر رہا ہے تو اس کے مال کو ہم غنیمت کافر ہیں اس کے مال کو غنیمت سمجھیں گے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے یہودیوں کے ساتھ پیر رسول کا معاہدہ تھا اس معاہدوں کو پورا کر رہے ہیں نہیں توڑ رہے ہیں تو ان کو بھی اسلام امن دیتا ہے ان کو پڑوسی کا حق دینا ہے ان کی عزت و عبرو کی حفاظت کرنی ہے جو کچھ حقوق دوسروں کے ہیں مسلمانوں کو تو لاکھوں زکاة ہزاروں دینے پڑے گی سال میں ایک درہم جزیہ ان کو دینا پڑے گا مقصد یہ ہے کہ اسلام بٹوڑنے کے لئے نہیں آیا پیسے مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جی کر کے مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو جائیں یہی ہوتا تھا یہاں تک کی شکایتیں آ جاتی تھی کہ یہ لوگ خراج دیتے تھے اور اب مسلمان ہو رہے ہیں تو خراج کم ہو جائے گا تو کہا کہ حضرت عمر سے منقول ہے یا کسی صاحبی سے ان اللہ بعث محمدن کیا ہے نبیم وَلَا أُمَا بَعَثَهُ جَابِيًا پیسے اور ارحم و دینہ جمع کرنے کے لئے پیارے رسول کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے مسلمان ہو رہے ہیں تو ان سے ان کا مسلمان کا حق دینا ہے ان سے زکاة لینے خراج ہم نہیں لینا ہے تو یہ ہے اسلام کا حق و حسابهم على اللہ اللہ کے اوپر ان کا حساب ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کو مسلمان سمجھ کر کے ظاہری طور پر اگر اس کے عامال میں کوئی کھوٹ نہیں ہے لیکن ہمارا حق ہے کہ جب اس کے عامال میں صحیح مسلمان بھی ہے اخلاص کے ساتھ باپ دادا کے زمانے سے پرانے زمانے سے اس کے اسلام میں کوئی شبہ نہیں لیکن اس کے باوجود غلط کام کر رہا ہے مخالف دین کام کر رہا ہے تو ہمارا حق ہے کہ اس کو سمجھائیں اور وقت پڑے تو بائیکارٹ بھی کر جائیں ان سے اگر وہ زد کر رہے ہیں غلط کام پر بڑی بڑی بیداتیں کر رہے ہیں ہمیں طاقت ہے تو ان سے ہم بائیکارٹ بائیکارٹ کرنا بھی حجر اسلام میں ایک اہم پہلو ہے اصلاح کا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ سستی سے پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے کہ چلے جائیں گے آج نکلیں گے کل نکلیں گے اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا پیر رسول کو ہم دیا کہ ان سے بولنا بند کر دیں چالیس دن بولنا بند کر دیا اللہ تعالی نے نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ کوئی نہیں بولتا تھا بیوی کو بھی کہا کہ اپنے گھر سے اپنے مہکے چلی جاؤ تو آکر کہتے ہیں کہ جاؤ بیوی سے پوچھا پیر رسول طلاق کا حکم دے رہے ہیں کہ ایسے ہی کہتے ہیں چلے جاؤ تو گئے پیر رسول سے پوچھا کہا نہیں چلے جاؤ طلاق کے بغیر تو اس کا نقشہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ کھیچا ہے اَعَلْ وَعَلَى الثَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا لَقَتَّابَ اللَّهُ وَعَلَى الثَّلَاسَةِ وَالْمُخَاجِرَ 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 اللَّذِينَ تَبَعُوا زمین اپنی وسطوں اور پہنائیوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی حضرت قابع بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اور اس درمیان ہمارا بہت بڑا امتحان آیا کہ شام کے بادشاہ کو خبر لگی کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکارٹ کیا ہوا ہے اتنی مدد سے اپنا آدمی بھیجا کہتے ہیں کہ سنا ہے اِنَّ صاحبَ قَقَدْ جَفَاق آپ کے ساتھی یعنی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے فَلْحَقْ بِنَا نُوَاسِكْ ہمارے ساتھ آکے مل جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے کہتے ہیں یہ سب سے بڑا امتحان میرے لئے ہوا کہتے ہیں جلدی سے سم کہتے ہیں کیا ہے کیا ہے کہ حریعت و الہ یا جلدی سے میں نے جا کر کے اس کو پھار کر کے اور آگے میں اس کو جلا دیا اس خط کو اور نہ چلے جاتے تو وہاں ہو سکتا ہے دنیا و اعتباس تو ٹھیک ہوتا ہے یہ حالت ہو گئی تھی تو ایسی حالت میں مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ جو شخص ہردرمی کر رہا ہے اور کھلے طور پر کھل مکھلہ اسلام کی کاموں کی بے حربتی کر رہا ہے یا اس کا مزاق کر رہا ہے ایسے لوگوں پر اگر طاقت نہیں ہے تو اس سے بول چال کھانا پینا یہ بھی اسلام کی اسلام کا ایک طریق اصلاح ہے بعد ہوں حضرت ابحرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثرین صحابہ میں سے تھے جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حادث نقل کی جو حالانکہ وہ بعد میں اسلام لائے ساتھویں صدی کے ساتھویں حجری کے شروع میں چھٹویں صدی کے چھٹویں سال حجرت کے آخر میں اور چار سال کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت ان کی رہی لیکن بہت زیادہ حدیث ہیں تمام صحابہ میں سے اکثر سب سے زیادہ تعداد ابو حریرہ کی بتائی جا رہی ہے اور ہے بھی تو لوگوں نے اسی زمانے کہنا شروع کر دیا تھا مخارش شریف کی روایت ہے کتاب العلم میں یقولون انہا ابا حریرہ تقد اکثر کہتے ہیں ابو حریرہ نے اتنی ریائتیں کہاں سے لی زیادہ بیان کر رہے ہیں وَإِنَّ النَّاسَ قَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِلْأَسْوَارِ لوگوں کو تو تجارت نے مشغول کر رکھا تھا بازار میں جا کے مشغول رہتے تھے اور کچھ لوگ جو اپنے جانوروں کے مواشی وغیرہ میں مشغول رہتے تھے وَإِنَّا بَا حریرہ تَقَانَ يَتْمَ اصحابِ صفحہ تے ان میں سے وہ تے کہتے ہیں ملا تو کھا لیا نہیں تو بھوکے رہتے تھے اور کچھ لوگ اصحابِ صفحہ کے لیے لا کر کے خجور کا گچھا لا کر کے لٹکا دیتے لوگ کھاتے نہیں ہے تو بھوک ہوں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں بھوک سے بیچین ہو گیا لیکن عزتِ نفس مانگا نہیں کسی سے گئے راستے میں بیٹھے تو حضرت ابو بکر گزرے رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی آیت کی تفسیر پوچھی حالانکہ کہتے ہیں مجھے اس کی تفسیر معلوم تھی لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ میری حالت دیکھ کر کہیں آؤ چلو کھانا کھلا گئے جن کے چلے گئے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے تو کہتے ہیں ان سے بھی پوچھا تو وہ بھی جواب دیکھ کر کہ چلے گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہتے ہیں یا حریرہ اتبانی آؤ میرے ساتھ چلو سمجھ گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لے کے گئے تو کہتے ہیں گھر میں پوچھا کیا کچھ ہے کہاں ایک پیالہ آپ کے لئے دودھ کا ہدیعہ آیا ہوا ہے لے کے آیا ہے اور کہاں ابو حریرہ نہ دے اصحاب السفہ پورے سفہ جس میں کبھی ستر ہوتے تھے کبھی آٹھ ہوتے تھے کم بیس جتنے بھی ہو سب کو بلا دیجئے وہ کہتے ہیں چار نہ چار جانا ہپڑا میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے لئے کافی نہیں تو سب کے لئے کیسے ہوگا وہاں موجز ہے رسول ظاہر ہوا لے کے آئے اور کہا ابو حریرہ تم خود لوگوں کو دو پیئے ہیں ابو دے رہے ہیں لوگ پی رہے ہیں حالانکہ یہ بیچارے بھوگ سے بیتاب ہیں پی رہے ہیں سب لوگ پی رہے ہیں سب نے پی لیا آسودہ ہو گئے پھر سب چلے گئے کہا رسول اللہ کہا رسول اللہ یا ہواہرہ لم یبقہ غیر اب تم باقی ہو میں باقی ہو اچھا پیو پیئے پیو ابو حریرہ اور پیو کہا پیئے ہم نے پھر کہتے ہیں پیو اور پیو کہا واللہ یا رسول اللہ ما اجدو مساغن مدخلن یعنی اب راستہ نہیں ہے کہاں پی کہاں کہاں تو یہ حالتیں گزرتی تھیں ان حالتوں میں انہوں نے اللہ کے ان بندوں نے اللہ کے پیر رسول کی حدیث کو محفوظ کیا اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ونہا غارت کر دے جو صحابہ اکرام کو کافر کہتے ہیں اللہ اکبر یہ قوم ایسی ہے جو پورے دین کو ڈھانا چاہتے ہیں حضرت ابو پرانے زمانے سے لوگ رہے ہیں حضرت ابو زرعہ سے نے کہا کہ جو لوگ صحابہ پر صحابہ پر حملہ کرتے ہیں وہ پورے دین کو ڈھانا چاہتے ہیں ہمارا دین قرآن اور پیر رسول کی سنت انہی کے ذریعے سے ملی ہے جب وہی ہمارے نزدیک متحم ہو جائیں گے تو پھر قرآن حدیث سب متحم ہو گیا صحیح چیز جنگوں میں جان کو جوخم میں ڈال کر کے انہوں نے قرآن رسول کی مدد کی اللہ کے دین کی مدد کی حفاظت کے لئے تو ایسے لوگوں کو بڑی آسانی سے کافر کہ لینا اللہ اکبر یہ دین کی بات نہیں ہے کفر کی بات ہے جو حضرت ابو حریرہ کو جن کو جو یار غار تھے اللہ ترہی نے ان کا ذکر کیا ہے ان کو کافر کہتے ہیں حضرت عائشہ کو کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لوگ کہنے والے ایسے میں کہ اس وقت اور قسم کہا کر میں دیکھتا ہوں چہرے پر کہا کیوں ایسا چہرہ ہے چہرہ پھر کیوں نہیں جاتا اُلٹ کیوں نہیں جاتا ایسا بیان کر رہا ہے کہتے ہیں واللہ اس وقت اُلٹا پیر جہنم میں لٹکائی گئی ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے کمبت کہاں سے دیکھ رہے ہو تم آپ لوگوں ساید یوٹیوب سنا اللہ تعالی تو یہ ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ رسول کم سے کم اگر رسول سے محبت ہے تو صحابہ کے ساتھیوں سے اور ان کے اس قول کی مار پڑتی ہے پوری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے اوپر جیسا کہ آپ نے سنا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر یہودیوں سے پوچھو تو کہیں گے تم میں سے سب سے افضل حضرت موسیٰ کے بعد کون تھے تو کہیں گے کہ جو موسیٰ کے ساتھی تھے نخلص ازدن و بادن انشاءاللہ ازدن بارک اللہ یہ روایت ہے ہم پڑھ دیتے ہیں انا بی حریرت رضی اللہ عنہ عبد الرحمن و سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ما نہیتو ما انہو پشدنبو وما عمرتکم به فأتو منہ مستطعتم فانما اہرک اللہ من قبلكم کثرت مسائلہ مختلاف مران بیائیم حضرت ابو حراء کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ جو جن چیزوں سے میں نے تمہیں منع کیا ہے تو اس سے بچو اور جس کا حکم دیا ہے حسب استطاعت اس کو بجا رہا ہو بچنے وانے میں استطاعت کہا کہ شرط نہیں لگائی ما نہیتکم جس چیز سے میں نے کیا اس سے بچو مستطعتم نہیں کہا لیکن جس چیز کا حکم دیا فأتو منہ مستطعتم جس طرح طاقت ہو اس کو لانے کی کوشش کرو اگر نہیں طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَثْرَتُ مَسَائِلِهِمْ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے بہت سی باتیں پوچھا کرتے تھے اس کی بنا پر وہ احلاق ہوئے اور انبیاء نے جو تعلیمات دی اس سے اختلاف کرتے تھے جو حکم دیا گیا تھا اس میں آپس میں اختلاف کرتے تھے اور جو چیز جس کی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی پوچھ کر کے اپنے کو وہ مزید مسائل میں مفتلا کرتے تھے یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچنے والی چیزوں سے کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ طاقت بھر بچو کیونکہ بہت سی چیزیں جو بچنے کی ہیں اس وہ آسان ہے اس میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے آدمی اگر منع ہے زنا سے دور رہے اور پھر اسی طرح اور کسی حرام چیز سے منع ہے حلال اس کے بدلے ہے تو اس سے بچو لیکن اس میں بھی بعض حالات میں اس کو اجازت دی جائے گی اس کے بارے میں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے دور رہے اور جس کا حکم ہے صلات پڑھنے کا حکم ہے تو صلات کو اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے اس قسم کی چیزوں کی طرح بشارہ ہے بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر کے فَأَتُوا مِنْهُ مَسْتَطَاتُمْ کوئی بھی کام اس طرح کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لَا اُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِهِ اللہ تعالیٰ طاقت سے کسی کو طاقت سے زیادہ مقلب نہیں کرتا ہے اور پھر زیادہ سوال پیدا کر کے آپس میں اس طرح نکال کر کے ایسا ہو جائے تو پھر کہا ہوگا ایسا کیا ہو جائے جو کچھ پیار رسول نے بیان فرما دیا اس پر عمل کرو اور نئے نئے سوالات زیادہ پوچھو گے تمہارے لئے مصیبت ہو جائے گی خود پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حج فرض ہے زندگی میں اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو مستطعت ہوں یہ پوچھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس طرح کے مسائل بہت سے پوچھنے سے آدمی خود مشقت میں پڑھ سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں ہماری نصیحت ہے آپ لوگ اردو کی اچھی سا اچھی کتابہ ہیں مل کر کے بیٹھ کے پڑھنے کی کوشش کریں اکیلے تنہائی میں موگ آ جائے گی نید آ جائے گی بچے نے مشغول کر دیا کوئی اسی جگہ بنانے مسجد میں کی روزانہ دو چار آدمی التزام کرنے کے لئے ضرور حاضر ہونا ہے تو انشاءاللہ اس طرح علم کے اضافے کا ایک سبب بنے گا اور زیادہ زیادہ پڑھتے رہیں مسائل کی کتابیں بھی انحمدللہ ترجمہ ان کا ہو چکا ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہمارے علم اضافہ کرے اور میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے مکہ لائے اور آئیں تو انشاءاللہ ملاقات ہو اور میں آج جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ نماز کے بعد اجازت دیدے حضور کرنا ہے غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجئے کوئی غلطی کی ہو کسی اس میں تو تصفیح کر دیجئے ابھی جنہوں نے بتایا نا کسی نے نچ سے بتایا الجزر ما الخص ما جزر خص ما جزر سے تو اس طرح کے ایک دوسرے کے لئے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں یہ خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سلامت رکھیں ہماری بہنوں کو جو حرث سے آ کر کے سنتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے علم اضافہ کریں ان کو صحت دیں ان کے بال بچوں کو اچھا رکھیں اور پھر ہر یہ کو توفیق دے کی محبت سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں رنجش ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے برا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے و صلی اللہ و علا خیر خلقی ہی محمد و علیہ و آلہ و صحابے جمائیں سبحانکہ اللہ و علیہ و علیہ و علیہ و آلہ و علیہ وآلہ و عسدNO فروقات ہوئے لے حیط رائیے دیکھئے یار رسول کی بات سو فیصد ثابت ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے آپ دیکھیں اگر ہندوستان میں کوئی منع رہا ہے تو وہاں بھی کچھ لوگ ہیں رسول کی امت کے جو اس کے خلاف ہیں دنیا کا کہیں اگر کونے میں چار مسلمان ہیں وہاں بھی انشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو سنت کی پریوی میں اس کو بیداد کہیں گے تو یہ چیز واضح طور پر صحیح ہے پوری دنیا منا لے سعودیہ ہی نہیں مناتی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ اکٹھی ہوئی سعودیہ نہ منائے تو کوئی امت اکٹھا ہی نہیں ہوئی کیونکہ اس زمانے میں اگر علماء ہیں حقیقت میں علماء جن کو کہا جائے تو الحمدللہ سعودیہ کے علماء نے توحید اور سنت کی جو خدمت کی ہے ان کے بغیر اجتماع ہو ہی نہیں سکتا ہے جیسے جمعہ کہتے ہیں کہ سب متفق ہوں تو اتنے بڑے بڑے علماء اس کے مخالف اور کوئی کہے کہ وہ ایک حکومت نہیں منا رہے دوسرے لوگ منایا تو اس کو بھی اگر آپ کہہ دیں کہ یہ بھی مناتی ہے تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت اکٹھا ہو گئی جب انہوں نے نہیں منایا گھر کے ایک آدمی نے متفاق نہیں کیا چار آدمی نے کچھ اور کہی تو یہ کہا جائے گا کہ گھر کے لوگ سب متفق ہیں نہیں حقیقت وہی رہی پیر رسول کی بات کی اب رہا گئی اگر فیصلہ کرنا ہے تو ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اٹھے پوری دنیا کہے کہ نہیں میلاد جائز ہے تو حجت اور دلیل پیش گرے گا حضرت ابراہیم کی طرح کہ کیا پیر رسول نے کیا ہے صحابہ نے کیا نہیں کیا کچھ نہیں ملے گا آپ کو تو خالی یہ کہ جیسا چاہا آپ نے کر لیا دلیل جو اسلام کا ایک بہت بہت جز ہے اس کے ذریعے سے ہمیں سنت یا بیداد کا حکم لگانا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے کچھ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی انکار نہ کرے لیکن دلیل آپ کے خلاف ہے اس وئے سے یہ نہیں کہا سکتے کہ پوری دنیا اکٹھا ہوگا یہ چیز سنت ہو سکتی ہے یہ دیکھیں شیخ ایک تاریخی چیز بتا رہے ہیں الحمدللہ یہ تو اکٹھا ہی نہیں ہو سکتے کسی بھی اور پیار رسول کے سنت اور پیار رسول کے حدیث سو فیصد صحیح ہے انشاءاللہ صحیح بات ہے لیکن وہاں کر رہے ہیں کہ زیادہ ہے آپ میں تو نہیں سمجھ یہ ہمارے برینوی حضرت اور کچھ اچھے دیکھئے مسلمان ایسے مجبور ہیں کہ وہ آدم اپنے اوپر قابو نہیں پاتے ہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر پہلی جگہ جہاں جنگ شروع ہوئے سب مل کر کے اس کو رکانے کی کوشش کریں اللہ کا حکم ہے کہ دو ٹکڑیاں دو مسلمانوں کی جماعت لڑ بیٹھ ہیں تو ان کو درمیان اصلاح کرو اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے یہ جو آج کل باہر سے مدد مل رہے ہیں ان لوگوں کو وہ اس وقت ملی جبکہ اندر سے لوگوں نے اختلاف کیا تو انہوں سے سوچا کہ اب ہمیں موقع ہے زیادہ زیادہ ان کو مار ڈالنے کا ورنہ باہر کے لوگ بعد مداخل ہو تو جب آگ لگی تھی فوراں بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا یہ چاہیے تک کہ سب اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو معاف کریں اور اگر اس وقت بھوکوں مر رہے ہیں کہیں برما کے لوگ ہیں اور کہیں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے کھلانے پلانے کی ان کو بچانے کی کوشش کریں حسب الامقان لیکن مسلمان اس وقت دنیا کا سب سے کمزور اور زلیل آدمی زلیل قوم ہے کیا کر سکتا ہے مہرحال اللہ تعالیٰ ورنہ یہ فرض ان کے سر سے ہٹ نہیں رہا ہے اب بھی کوئی اٹھیں چندالیں بھیجیں ان کو لیکن مشکل ہے کہ وہ امانتدار ہاتھوں میں پہنچے گا نہیں پہنچے گا لیکن پہنچانا چاہیے بہرحال نہیں زکاة میں وقف میں نہیں خرش کر سکتے ہیں اس معنی میں کہ اگر وہ لوگ موجود ہیں یہ لوگ لیکن وقف انہی کے لئے کر دیا جائے کہ اس کی جتنی آمدنی آئے گی اس کو جو بھی ملے گا غریب مسکین ان کے لئے تو اس طرح کی بلڈننگ اس طرح کی دکان اس طرح کرنا جائے سے انشاءاللہ وقف کر دیجئے تو انشاءاللہ انہی کے لئے لامزد کر لیجئے دوسروں کا حق نہ ہو تو جائے سے انشاءاللہ جی وصل اللہ اقامت ہوگی پڑھنے نوات سبحانک اللہ مردکہ اشہدو اللہ الہ اللہ انت استفرکات میرے